بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ لیسن کھانے کے فائدے کیا ہیں اور نقصان کیا ہیں لیسن کو کیسے کھانا چاہیے جس سے آپ کو فائدہ ہو لیسن کھانا جنسی کمزوری کے لیے کتنا فائدہ مند ہے آج کی ویڈیو میں ہم لیسن کے دس ایسے فائدے بتائیں گے جنہیں نہ صرف سائنس تسلیم کرتی ہے بلکہ ان سے آپ کی زندگی بھی بدل جائے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں بکرات کا شمار اقدیم یونانی معالجوں میں ہوتا ہے اور اسے مجودہ ویسٹن میڈیسن کا باپ مانا جاتا ہے بکرات کا ایک کول ہے تم کھانے کو دباہ بناؤ اور دباہ سے کھانا بناؤ یعنی اپنی خراق کو ہی بطور دباہ استعمال کرو اور اس کام کے لیے بکرات نے لیسن سے بے شمار بیماریوں کا علاج تجویز کیا مجودہ موڈرن میڈیکل سائنس آج بکرات کے بتائے ہوئے لیسن کے ان فائدوں کو اپنی تحقیقات کے بعد تسلیم کرتی ہے اور مانتی ہے کہ لیسن صرف سبزی نہیں ہے بلکہ عدویاتی خوبیوں کا حمل ہے اور بے شمار تیمی بیماریوں کے علاج کے لیے ایک سیر کا درجہ رکھتا اس ویڈیو میں لیسن کے ان فائدوں کے بارے میں بتایا جائے گا جنہیں موڈرن سائنس تسلیم کر چکی ہے اور انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید قرار دے چکی ہے نمبر ایک پر ہے لیسن میں عدویاتی خوبیاں شامل ہیں لیسن صرف ہمارے کھانوں کو مزیدار ذائقہ ہی نہیں دیتا بلکہ سائنس کا کہنہ ہے کہ یہ بیماریوں کے خلاف عدویاتی خوبیوں کا حمل ہے خاص طور پر لیسن میں مجود سلفر، ٹی لائل، ڈی سلفائیڈ جیسے صحت کے لیے سی لائل سسٹین کے ساتھ کے لیے انتہائی مفید مرقبات شامل ہیں جن میں انٹی اکسیڈنٹ اور انٹی انفلیمیٹری خوبیاں شامل ہیں سائنس کی تحقیقات چاہے لیسن کی افادیت کو تسلیم کرتی ہیں وہاں ان تحقیقات کے نتائج میں ثابت کرتے ہیں کہ قدیم یونان، فارس اور چین کے معالجین کا لیسن کے متعلق نکتہ نظر بھی بلکل دروس تھا یعنی وہ لوگ سائنس سے پہلے لیسن کی افادیت کو سمجھ گئے تھے اور اسے بیماریوں کے خلاف بطور دوا استعمال کر رہے تھے سائنس کی ان تحقیقات سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ اگرچہ تپی یونان قدیم چینی طریقہ علاج کو اپنی بات کو سائنس کی ربارٹریز میں ثابت کرنے کے لیے زیادہ ثبوت نہیں ہیں لیکن صدیوں پرانے ان طریقہ علاج کو نظر انداز نہیں کیا جائے نمبر دو پر لیسن کی غزائی صلاحیت سائنس کا کہنا ہے کہ لیسن کے اندر ہر اس وائٹامن اور منرل کی کچھ نہ کچھ مقدار مجود ہوتی ہے جس کی انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہے لیکن خاص طور پر جو نیوٹریشنز زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں وہ یہ تین گرام لیسن میں وائٹامن بی سکس دو فیصد مگنیشیم دو فیصد وائٹامن سی ایک فیصد سیلینیم ایک فیصد فائبر زیرو پوائنٹ سکس فیصد فائبر زیرو پوائنٹ سکس پرسنٹ اور کیلشیم کوپر آئرن پوٹاشیم فاس فورس اور وائٹامن بی ون بھی محدود مقدار میں پائے جاتا ہے اور یہ نیوٹریشنز صرف فور پوائنٹ فائیو کیلوریز کے ساتھ زیرو پوائنٹ ٹو گرام پروٹین اور ایک گرام کاربز رکھتے ہیں نمبر تین پر ہے لیسن وائرل بماریوں کا خاتمہ گاتا ہے آج کی جدید سائنس جہاں تقریباً ہر بماری کے لیے کوئی نہ کوئی دباہ بنا چکی ہے وہاں آج بھی ڈاکٹر حضرات قوت مدافعت کو مضبوط بنانے کے لیے لیسن کے سیپلیمنٹ تجویز کرتے ہیں سائنس کی ایک بارہ ہفتے کی تحقیق میں یہ بات نوٹ کی گئی کہ ایسے افراد جو لیسن کا سیپلیمنٹ کھاتے تھے ان میں نزلہ، زکام، بخار وغیرہ ایسے افراد کی نسبت جو دوسری عدویات پر استعمال کرتے تھے 63 فیصد کم دیکھا گیا اور ان بماریوں میں مقتلعہ مریض جہاں ایلوپیتھی عدویات سے پانچ دن میں ستر فیصد ٹھیک ہوئے وہاں لیسن سے صرف ڈیٹھ دن میں یہ بہتری پائی نمبر چار پر ہے بلڈ پریشر پاکستان سمیت دنیا بار میں کارٹیو ویسکولر بماریاں یعنی ہارٹ اٹیک اور فالج قاتل بماریاں مانی جاتے ہیں اور ایک سروے رپورٹ کے مطابق صرف پاکستان میں ہر ایک گھنٹے میں چھالیس افراد دل کی بماری سے لکمہ اجل بنتے ہیں یعنی موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کارٹیو ویسکولر بماریوں کی ماں ہیں اور سائنس کی کئی تحقیقات کے مطابق لیسن کا سیپلیمنٹ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں انتہائی مددگار پایا گیا سائنس کی ایک تحقیق کے مطابق چھے سو سے پندرہ سو میلی گرام موہ پرانے لیسن کے ایک ایکسٹیکٹ بلکل وہی کام کرتے ہیں جو بلڈ پریشر کنٹرول کرنے والی دوا ایٹینینول کرتی ہے یعنی صرف چار سے پانچ لیسن کے جوے روزانہ کھانا بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں ویسے ہی مدد کر سکتا ہے جیسے بلڈ پریشر کنٹرول کرنے والی عدویات نمبر پانچ بارہ خون سے بڑی ہوئی چکنائی ختم کر سکتا ہے خون میں بڑی ہوئی چکنائی یعنی کولیسٹرول بھی ایک ایسی بماری ہے جو دیگر جان لیوہ بماریوں کو ہمارے جسم میں دعویٰ دیتے ہیں اور سائنس کی تحقیقات کے مطابق لیسر کا سیپلیمنٹ الڈی ایل کو یعنی بورے کولیسٹرول کو دس سے پندرہ فیصد کم کر سکتا ہے اور اچھے کولیسٹرول پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو نمبر چھے پر ہے ذنی بماریوں اور یاداشت کی کمی میں مفید ہے گارلک جہاں کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہاں اس کے اندر موجود انٹی آکسیڈنٹ خوبیاں یاداشت کی کمزوری اور ذہنی امراض کو پیدا ہونے سے روکنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے نمبر ساتھ پہر ہے جگر کے لیے انتہائی مفید جیئے گا لیسن جگر کو متاثر کرنے والی بیماریوں یعنی کولیسٹرول اور بلڈ پریشر وغیرہ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ بیماریاں جگر کی صلاحیت کو متاثر کرنے کا پائس بلڈ دیں اس لیے سائنس لیسن کو جگر کے لیے بھی مفید قرار دیتے ہیں نمبر آٹھ پہر ہے جسم کی مشکت کرنے کی صلاحیت بڑھاتا ہے لیسن کو قدیم جنانی اپنے اولیمپکس کھیلوں کے دوران اپنے کھلاڑیوں کو کھلایا کرتے تھے تاکہ کھیل کے دوران ان کی توا نئی پر قرار رہے اور وہ اچھا کھیل پیش کرسکے ایک تحقیق کے مطابق ایسے افراد جو دل کی بماریوں میں مبتلا تھے انہیں چھ ہفتے لیسن کا تیل کھلانے سے ان کی دل کی تیز دھڑکن میں بارہ فیصد کمی دیکھتا ہے جس سے ان کی ورزش کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوئے نمبر نو پر ہے جسم کی فاضل ماتوں سے صفائی کر دیتا ہے لیسن میں شامل سلفر جسم کے اضافہ کو فاضل ماتوں سے خراب ہونے سے بچاتا ہے اور خون کی فاضل ماتوں سے صفائی کرنے میں ایک قدرتی دوا ہے صاف خون جسم کے تمام اضافہ کی عمر کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے خاص طور پر خون کی صفائی سے جگر پر بوجھ کم پڑتا ہے اور سارا جسم تقویت محسوس کرتا ہے نمبر دیس پر ہے لیسن ہڈیوں کو مضبوط بنا سکتا ہے سائنس کا کہنا ہے کہ لیسن خواتین میں ایسٹروجین کا لیول بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے اور ایسٹروجین لیول بڑھنے سے ان کی ہڈیوں کی کمزوری دور ہو سکتی ہے یہ تو ہوگے لیسن کے داس فائدے اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ لیسن کھانا مردانہ کمزوری یا قوت باق کے لیے کتنا مفید ہے لیسن نہ صرف کسرت جماع کی وجہ سے پیدا ہونے والی جنسی کمزوری نہ مردی کا بہترین علاج ہے اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی وجہ سے زائل ہو جانے والی جنسی طاقت کی بحالی کے لیے بھی بہترین دوا لیسن کو تولیدی صحت کا زامن بھی سمجھا جاتا ہے اور مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے اس کا استعمال زمانہ قدیم سے جاری لیسن سے ان لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے جنہیں انٹر کورس کے دوران کسی بھی قسم کی کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ جنسی اعتدال کی کامیابی میں لیسن بہت ہی مفید قدرتی ٹون اب بات کرتے ہیں کہ لیسن کو استعمال کیسے کیا جائے لیسن کو استعمال کرنے کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے بس دو سے تین جوے لیں ان کے اوپر سے چھلکیں اتار کر صبح نہار مو پانی کے ساتھ کھا لیں اگر آپ چبا کر نہیں کھا سکتے تو اس کو بری کٹ کر بھی کھا سکتے لیسن کے مطلق اگلی ویڈیو میں ہم لیسن کے چند مفید نسخے بتائیں گے جن کے استعمال سے آپ کو کافی فائدہ ہو خوش رہیں خوشیہ باتیں اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ